اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر میر انایت اور میں سیہر ڈیری کے توسط سے آپ کے ساتھ مفاتح پہنچا آج کا جو میرا ٹاپک اپ ڈسکشن ہے تو آج کل موسم کے حوالے سے بھی اور جتنی بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں روٹین کے حوالے سے اس حوالے سے میں نے سلیپ کیا ہے کہ ریسپیریٹی ٹریک انفیکشن جو سانس لینے کا نظام ہے جسم کے اندر اس کے بارے میں جو بیماریاں ہیں ان سے متعلق آپ کو میں آگائی دیتا جاؤ اپر ریسپیریٹی ٹریک میں ہمارا جو ہے نوز اورل کیوٹی اور تراؤٹ اور سینسز یہ ساری اپر ریسپیریٹی ٹریک میں آتی ہیں ان کے جو انفیکشن ہوں گے وہ اپر ریسپیریٹی ٹریک انفیکشن ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے ٹریکیا لانگ زیلویولائی یہ سارے دوہ ریسپیریٹی ٹریک میں آ جاتے ہیں اور ان کے جو انفیکشن ہوں گے وہ ہوں گے لوہر ریسپیریٹی ٹریک انفیکشن تو بیسیکلی آج کل جو ہے نا اپر اسپریٹری ٹیک انفیکشن کامن ہے جو کہ بار میں ڈیسینڈ کر کے ایل آر ٹی آئی یا لوگر اسپریٹری ٹیک انفیکشن میں جو ہے کنوارٹ ہو جاتا ہے کائنڈی سیف میڈکیشن سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف انسیکشن کے لیے ڈیفرنٹ انٹی بائیوٹیکس ہوتے ہیں جو کہ آپ پر ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کر سکتے ہیں تو اپنی مرضی سے میڈیسن لینا جو ہے نا اس میں آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ارگنیزم ہیں جو بیکٹیریا ہے جو وہ انفیکشن کاز کر رہے ہوتے ہیں وہ ارگنیزم پھر اس میڈیسن کے اگرے ہسنس ہو جاتے ہیں اور نیکس ٹائم آپ پہ وہ دوائی اثر نہیں کرے گی تو خاص طور پہ خاص طور پہ میں مار مار انفیسائز کر رہا ہوں کہ سیلف میڈکیشن نہیں کرنی کیونکہ اپر اسپریٹی ٹریک انفیکشن کے لیے مختلف انٹی بائٹیکس ہوتے ہیں اور لوگر کے لیے مختلف ہوتی ہیں تو وہ انفیکشن کے ایکارڈنگ ہی میڈیسن پریسکرائیڈ کی جاتی ہے تو بار پر بتانے کا مقصد ہی ہے کہ سیلف میڈکیشن نہیں کرنی اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ آپ کو خاصی آتی ہے دائمی خاصی ہے بلگم ہے تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے اپنا خیال رکھئے اور سردیوں میں بہت زیادہ باہر ضروری باہر جانے سے پرہیز کریں گھر میں رہیے فوش رہیے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گئے اللہ حافظ